اس انوار کے بعد حماس کے نئے چیف کی اب تلاش تیز ہو گئی ہے خالد مشال کا حماس چیف بننا سمح بتائے جا رہا ہے خالد مشال اس وقت ترکیہ میں حماس کو خالد مشال کی ہتیا کی آشنگ کا ہے لیکن شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں بڑی خبر اور ساتھی وہ ویڈیو ٹی وی نائن کے پاس آپریشن سنوار کا ویڈیو ہے موت سے کچھ دیر پہلے کا ویڈیو سامنے آئے یہ دیکھے آپ 47 سیکنڈ کے ویڈیو میں زندہ نظر آ رہا ہے سنوار ویڈیو میں سنوار ایک صوفے پر بیٹھا ہوا نظر آ رہے یہ دیکھے سنوار یہ صوفے پر بیٹھا ہے لیکن سنوار نے ایک کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھک رکھا ہے سنوار اس کے ذریعے اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھے یہ 47 سیکنڈ کا ویڈیو ایکسکلوزیف فوٹیج ویڈیو اس وقت آپ کو رکھا رہے ہیں حباز شیف یہیہ سنوار جو کی مارا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کا یہ ویڈیو آپ دیکھے سوفے میں بیٹھا ہوا سنوار آپ کو نظر آ رہا ہے اور تب ہی اسرائیلی سینہ کا یہ ڈرون اس عمارت میں جاتا ہے یہ عمارت جو پہلے سے تباہ ہو گئی تھی خندھر تھی یہاں پر سوفے پر بیٹھا ہوا یہیہ سنوار آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد ایک ٹکڑا ہاتھ میں اٹھاتے یہ دیکھے پھر سے آپ ایک ہنڈر عمارت میں یہ ڈرون کیمرہ داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد سامنے جو شخص آپ کو سوفے پر بیٹھا نظر آ رہا ہے وہ حماس شیف یہیہ سنوار ہی ہے اور اب آپ کو 47 سیکنڈ کے اس ویڈیو کا ایک فریم دکھاتے ہیں جو ڈرون کیمرے سے لیا گیا ہے ڈرون کیمرہ تیزی کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں موت سے ٹھیک پہلے کا ویڈیو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے یہیہ سنوار جو آپ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے ایک سوفے پر اور ہاتھ میں ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو یہیہ سنوار کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اور آپ کو بتا دے جیسے یہیہ سنوار پلٹ کر ڈرون کی طرف دیکھتا پھر یہ لکڑی کا ٹکڑا وہ ڈرون کی طرف پھیکتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیسے ہوای حملہ ہوتا اور اس کے بعد جو یہیہ سنوار ہے مارا گیا ڈرون کیمرہ بہت تیزی کے ساتھ ایک مکان کے اندر داخل ہوتا ہے جو مکان پہلے سے ایک ہندر اور ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے ڈرون کیمرہ جیسے اندر کی طرف داخل ہو رہا ہے یہ ریکھیں آپ کچھ فیٹ کے دوری پر ایک شخص یہ نظر آ رہا ہے جو لال رنگ کے سوفے پر بیٹھا ہے اس شخص کے دیکھتے ہی ڈرون کیمرہ رک جاتا ہے پھر ڈرون دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو پائے اب سوفے پر رہتے اس شخص کی تصویر بھی صاف دکھنے لگ جاتی ہے لیکن اس نے اپنی پہچان کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک رکھا ہے پورے شریر پر دھولی دھولے اس کے یہی شخص یا یا سنوار ہے اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکرا ہے ڈرون جیسے آگے بڑھتا ہے سنوار یہ دیکھے کس طرح سے سنوار نے کیمرے کی طرف لکڑی کا ٹکرا پھیکا پھر سے آپ دیکھیں یہ ویڈیو جس وقت آپ کے سامنے خانڈھار عمارت اور اندر سنوار بیٹھا ہے یہ ویڈیو اسرائیل ڈیفنس فورس نے جاری کیا ہے اس کے بعد کا ویڈیو فٹیج ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی سنوار مارا گیا اور آج ہم آپ کو سنوار کے موت کے بعد کی تصویر اور ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن پہلے اس ایکسکلوسف ویڈیو سے جڑی جانکاری جان لیجے کہ کیسے آئی ڈیف کے جوان سنوار کی تلاش میں اس مکان تک پہنچے ہیں تو کیسے مارا گیا سنوار یہ آپ دیکھیں بدوار کی صبح مکان میں سندگدھوں کے ہونے کی آشونکہ تھی مکان میں جوانوں کو تین لوگوں کی ایکٹیویٹی نظر آئی دو لوگ کمبل سے خود کو ڈھک کر آگے ایک طرح بڑھ رہے تھے آئی ڈیف کے جوانوں نے تینوں پر گولی باری کی شروعات کر دی فائرنگ ہونے پار دعا تنکی ایک مکان میں چھپ گئے یہ آپ سنوار دوسرے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا یہ آپ سنوار والے مکان پر ٹینک اور گرنیٹ سے حملہ ہوا زخمی یہ آپ سنوار چھپ کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا ڈرون کیمرے نے یہ سنوار کو کمرے کے اندر ٹریک کیا جو ڈرون فوٹیج آپ دیکھ بھی پا رہے لڑاکوں نے اس جگہ پر گولی باری کر کے جواب دیا بعد میں مکان کے ملبے کے بیچ سنوار کی باڈی نظر آتی ہے اور وائی ٹی وی نائن کے پاس سنوار کی موت کے بعد کی پانچ تصویریں بھی ہیں مکان کے ملبے میں سنوار کی باڈی دکھ رہی ہے سر اور گھٹنے پر گولیوں کے نشان بھی دکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ تصویر ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویر ٹی وی نائن کے پاس ہے ملبے میں سنوار کا شب نظر آ رہا ہے اور اس شب میں بتا جا رہا ہے کہ سر اور گھٹنے پر گولیوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں منیش جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاہیا سنوار کی موت ہو چکی ہے پوچھٹی بھی کر دی گئی ہے کیا جہاں بلکل دیکھئے اسرائیل نے آدھیکارک طور پر اس کی پوچھٹی کر دی ہے اور یہ تمام تصویریں دراصل اس بات کو بھی بار بار چیک چیک کر گوائی دے رہی ہے کہ کسی نے 911 کے گنہگار اور سما بلنادین کو نہیں دیکھا تھا کسی نے عزباللہ کے چیف نصر اللہ کو مارے جانے کے بعد نہیں دیکھا تھا لیکن یاہیا سنوار جو کی سات اکٹوور کے نرسنگار کا سب سے بڑا گنہگار تھا اس کو جب عزبالل نے مارا اس کے بعد اس کی تصویر اس کی باڈی کو لے جاتے ہوئے یا پھر اس کے بعد اس گھر اس جگہ کی حالت اس سب کو اب دنیا نے دیکھا ہے اور اسرائیل شاید دنیا کا اکیلا ایسا ملک ہے جس نے اپنے اوپر اتنے بڑے سات اکٹوور جیسے آتنگ کی حملے کے سب سے بڑے گنہگار کو ایسی موت دیا ہے ایسی سجادی ہے اور اسی لیے یایا سنوار کے مارے جانے کی پشت کرنے کے بعد کیونکہ یہاں سے باڈی لے کر گئی اور اس کے ترند بعد بھی اعلان نہیں کیا دیکھیں چوبیس گھنٹے پہلے حملہ ہوا حملے کے بعد اس جگہ سے ملوے کو ہٹائے گیا وہاں پر یایا سنوار کی باڈی نکالی گئی پھر یایا سنوار کی باڈی کو لے جائے گیا ایس رائل اور وہاں پر اسے دین اے سیمپل سے میچ کرائے گیا اور جب ہر طرح سے وہ بکتہ ہو گئی کہ یہی یایا سنوار ہے اس کے بعد آدھیکاری طور پر اعلان کیا گیا اور پھر کیا کہا گیا نیتانیاؤ کی طرف سے کہ اب جو 101 بندک ہے اسے یا تو چھوڑ دو ورنہ حماس کے سبھی لڑاکوں کی موت اس سے بھی بری ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائل نے اپنی ڈھر سنکلب کو پوری طرح سے یہاں پر بتا دیا ہے بلکل اور اس اقصاد کہا جا رہا ہے کہ 7 اکٹوبر کا بدلا بھی اسرائل نے لے لیا ہے حماس سے اس بیچے ایک اور بڑی خبر کا ہم رک کر رہا ہے یاہیا سنوار کی باڈی کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے آئی ڈی اف نے سنوار کی باڈی کا ویڈیو جاری کیا ہے آئی ڈی اف نے دو منٹ کا ویڈیو فوٹیج جاری کیا ہے یہ دیکھیا ملبے کے ٹھیر میں سنوار کی باڈی آپ کو نظر آ رہی ہے سنوار کی باڈی کی چاروں طرف آئی ڈی ایف کی جوان بھی کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ملبے کا ڈھیر اور یہاں پر یاہیہ سنوار کی باڈی پڑی ہے گولیوں کے کئی نشان اس کی باڈی پر نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں چہرے کو بلڈ کیا ہے اور جہاں پر بھی یاہیہ سنوار کو گمپی چھوٹی آئیے دیکھیں تصویر آپ کو ہم بکھا رہے ہیں اور چاروں طرف آئی ڈی ایف کی جوان آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے کنفرم کیا گیا پہلے یاہیہ سنوار کو دیکھا گیا اس کے بعد یعنیٹس سے کنفرم کیا گیا کہ وہ مارا گیا ہے یا پھر نہیں کیا یہی یاہیہ سنوار ہے یا پھر نہیں منیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے منیش کیا مانا جائے یاہیہ سنوار کی موت کے ساتھ ہی جو آئی ڈی ایف از رائل کا بدلہ تھا ہماس سے وہ پورا ہو گیا ہے یا پھر جب تک ہواس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہو جاتے ایک ایک لڑاکے کا تب تک یہ یدھ چلتا رہے گا دیکھیں اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملوے کو ہٹانے کے بعد آئی ڈی ایف کے سینکو نے بعد میں سر میں گولی ماری ہو کیونکہ اس بلڈنگ پر شٹائک کیا گیا تھا اور وہ بلڈنگ تیس نیس ہو گئی تھی اور اس ملوے میں مارا گیا تھا یایا سینوار اور اس کے بعد آئی ڈی ایف کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور جس طرح پوائنٹ بلانک سر پر گولی ماری گئی ہے اور پھر ہٹنے پر لگی ہے اس سے لگتا ہے کہ پہنچنے کے بعد آئی ڈی ایف کا گصہ جو ہے وہ آئی ڈی ایف کی ٹیم پر نکلا ہو یہ بہت حد تک سمباؤنہ ہے رہی بار دیکھیں اسرائیل کے مدلے کی بات ہے تو اسرائیل کے پتہ ملتری نے یہ کہا کہ ہمارا مشن ابھی پورا نہیں ہوا ہے جب تک ہم حماس کو خط نہ کرنے اور بینہ حماس کا ایک دن جس دن ہوگا وہ اسرائیل کے لیے آدرس دن ہوگا اب یہاں پر ایک الگ بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حماس سے ایک وچار دارہ ہے تو وہ خط نہ نہیں ہو سکتی ہے پہلے یایا سینوار اب مارے گئے اس سے پہلے اسماعیل ہانیا مارے گئے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے حماس کے نمبر ون کو مارا پھر نمبر ٹو جب نمبر ون بنا اسے بھی مار گئے رایا اسی طرح حضباللہ کے نمبر ون کو مار گئے رایا نمبر ٹو کو بھی مار گئے رایا اب لگتا ہے کہ اب اسرائیل کا مشن ایران ہوگا اب اس کے بعد جو اسرائیل کا دسمن نمبر ایک ہے اسرائیل کے شبدوں میں آیات اللہ خمنہی اور ان کے ریزیم کے لوگ اب اسرائیل کا سارا فوکس ادھر ہوگا تو یوت ختم نہیں ہونے والا ہے بس اس کے مورچے الگ الگ ہوتے جائیں گے دسمن جو ہے اس کے چہرے عدد بدلتے جائیں گے اسرائیل کی نظر میں شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے منیش تو یاہیہ سنوار مارا گیا ہے اور اس کے بعد اب آگے کیا ایران کی بھاری یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے انجلی اور ٹی وی نائن کے پاس ایک اور بڑی جانکاری ہے گازہ میں جہاں مارا گیا سنوار وہاں پہنچے تھے ٹی وی نائن کے پاس آئی ڈی ایف چیف علیوی کے دورے کا پورا ویڈیو ہے اور وہاں گازہ میں آپریشن سنوار پر آئی ڈی ایف کا بیان ساؤت کمانڈ کے جوانوں نے سنوار کو مار گرایا ہے دکشنی گازہ کے علاقے میں آپریشن کو دیا گیا انجام تو یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے گازہ میں آپریشن سنوار پر آئی ڈی ایف نے بیان دیا ہے اور آئیے اب آپ کو آئی ڈی ایف کے آپریشن سنوار کے بارے میں اور ڈی ڈی ایس دیتے ہیں کس طرح سے اس کو انجام دیا گیا آئی ڈی ایف کا آپریشن سنوار کس نے دیا اس کو انجام آپ دیکھیں دشنی کمانڈ کے جوانوں کو اس میں کامیابی حاصل ہوئے کہاں پر چھپا ہوا تھا سنوار یہ آپ جان لیجئے دشنی گازہ کے علاقے میں چھپا ہوا تھا یایہ سنوار جانکاری کیسے ملی اس کے یہاں پر ہونے کی ٹاپ لیڈرز کے چھپا ہونے کی جان خاری تھی یہاں پر انپوٹ کے آدھار پر جوانوں نے ٹریک کیا کب سے چھپا ہوا تھا اس جگہ پر سنوار ساتھ اکٹوبر کے بعد سے دشنی گازہ میں تھا یایہ سنوار کا ٹھکانہ اور آخر کار اب وہ مارا گیا ہے اور سنوار کی موت کے ساتھ ہی ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا صفایہ ہو گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کب کون اور کہاں مارا گیا ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ اب ختم ہو گئی ہے محمد دائیف اسماعیل ہانیا یاہیہ سنوار کو مار گرائے گیا ہے تیرہ جولائی کو انتک ہوا ہے اکتیس جولائی کو بتا جارہا ہے اسماعیل ہانیا کو مارا گیا اور اس کے بعد یاہیہ سنوار کو سولہ اکٹوبر کو مارا گیا ہے تو یہ تین بڑے چہرے ہماس کے جسے اب مار دیا گیا ہے اور ایک اور بڑی خبار سنوار کی موت کے بعد امریکہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے بندکوں کی رہائے کو لے کار بلنکر نے کی ہے بات ورش منتری انٹلی بلنکر نے کتر کے پی ایم سے بات کی ہے اور پریسیڈنٹ بائیڈن نے بھی نتنیاہو سے بات کی ہے بائیڈن اور نتنیاہو کی خون پر بات ہوئی ہے بندکوں کی رہائے کو لے کار دو روک کے بیچ چرچہ ہوئی ہے اب بھی قریب 101 بندھا کھماس کی قید میں ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار سنوار کی موت پار جو بائیڈن کا بیان آگیا ہے سنوار کی موت دنیا کے لیے بہتر امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا چار امریکی ناغری کبھی بندھک ہیں ہماس کے پاس بندھک سنکٹ کے لیے سنوار ذمہ دار تھا